نمازکار دوستو امارا نام ڈاکٹر وکران سینت عمر ہے پروجیکٹ سیلف انکارپریشن یو اے سے بھارت یونیٹڈ کانشیسنس اور تپنچورے فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سبی کا ہر دکھ سوالت ہے ہم پتنجلی یوگ سترم سیریز کا ادھین کر رہے ہیں آج دسوہ سیشن ہے ابھی تک ہم نے بات کی پہلا سوطر میں مہارشی پتنجلی کہتے ہیں اتھ یوگانشاشنم اب ہم یوگانشاشن کو پڑھیں گے دوسرے سوطر میں وہ بتاتے ہیں یوگ کیا ہے یوگ چت کی ورتیوں کا نیرود ہے اس سے کیا ہوگا تو تیسرے سوطر میں وہ بتاتے ہیں کہ ویکتی اپنے صبحاؤں میں ستھر ہو جائے گا اپنے آپ کو جان پائے گا انیتھا کیا ہوگا اگر اپنے آپ کو نہیں جان پائے گا تو چوتھے سوطر میں مہارشی پتنجلی بتاتے ہیں وہاں سوائم کو ورتیوں کے سردرش ہی ماننے لگے گا جیسی ورتیاں ہوں گی ویسا ہی وہ بن جائے گا پھر پانچوے سوطر میں وہ بتاتے ہیں تو پھر یہ ورتیاں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں تو پانچوے سوطر میں مہارشی پتنجلی بتاتے ہیں یہ ورتیاں پانچ پرکار کی ہوتی ہیں اور ہر ورتی میں کلسٹ اور کلسٹ ہوتی ہیں چھٹے سوطر میں وہ بتاتے ہیں اس میں پہلا پرکار ہے پرمان وپرے وکلپ ندرہ اور سمرتی ان پانچوں پرکار کا علیک کرتے ہیں سوطر چھے میں سوطر ساتھ میں مہارشی پتنجلی پرمان کے بارے میں بتاتے ہیں پرمان جو ایک ورتی ہے جس کو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وپرے اگلا سوطر سوطر آٹھ چلی اس کی شروعات کریں سوطر آٹھ سے شروعات آج ہم کریں گے ہم نے پچھلی بار پرمان کو پڑھا تھا اب ہم دوسری ورتی کو پڑھیں گے وپرے کا سوطر یہ ہے وپرے ہو مِتھیا گیانام ات دروپ پردشتتم وپرے ہو مِتھیا گیانام ات دروپ پردشتتم وپرے شبد کارتھ ہوتا ہے ریورس جو الٹا ہو انورٹیڈ ہو پرورٹیڈ ہو اس کو وپرے کہتے ہیں الٹا ہونا پوری کارتھ تو اس شلوک کارتھ ہے ایسا مِتھیا گیان جو وستو کے سوروپ میں پرتسٹھت نہیں ہے وپرے کہلاتا ہے ایسا مِتھیا گیان جو وستو کے سوروپ میں پرتسٹھت نہیں ہے کوانٹراری ہے الٹا ہے الگ طرح کا جو ویستو کا واسطرک سوروپ ہے اور جو جیان آپ اس کے بارے میں لے رہے ہیں دونوں میں انتر ہے بلکل ایک دوسرے کا کئی بار الٹا ہے کوانٹراری ہے اپوزٹ ہے پرورٹیڈ ہے اس کا مطلب وستو میں انی وستو کا بھرم کسی بھی وستو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو انی وستو کا بھرم پورٹ گیان ہوتا ہے وہی وپرے ہے its false knowledge ویدانت میں اس کو مِتھیا بھی کہا جب بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں جو دیکھ رہا ہے جو واسطوکتہ ہے اس کو نہ دیکھ کے کچھ اور دیکھتا ہے wrong perception misconception ویدانت نے اسے objective reality بھی کہا relative reality بھی کہا it is error about self ہم خود کو دیکھتے ہیں جب تب بھی کئی بار ہم گلتی کرتے ہیں اور جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تب بھی ہم گلتی کرتے ہیں تو جب بھی ہم گلت دیکھتے ہیں یا ہم کسی بھی پرکار سے اس دنیا کو گلت دیکھتے ہیں تو اندر ورتیاں اٹھتی ہیں ان ورتیوں کو وپریے کہا گیا کیسے ہم گلت دیکھتے ہیں اس کو آج ہم وستار سے چرچہ کرنا کیا سچ میں ہم گلت دیکھتے ہیں کیا ہم جو دیکھتے ہیں وہ واسطہ دکھتا نہیں ہے جیسے سونے کے ornament میں انگوٹھی میں سونے کو نہ دیکھنا اور کیول انگوٹھی کو دیکھنا ہم یہ کہیں کہ یہ انگوٹھی ہے یہ ستہ ہے ٹھیک ہے یہ relative reality پر absolute reality تو یہ ہے کہ یہ سونا ہے ابھی انگوٹھی کے روپ میں تو جب ہم روپ پہ اٹھت جاتے ہیں اور ہم واسطوکتہ کو نہیں دیکھتے تو اس کو وپریے کہتے ہیں خود کے بارے میں سویم کو کیول شریر ماندھو اور شریر سے سمبندت رشتے ناتے اور روپ کو ہی واسطوکتہ ماندھو یہ بھی وپریے ہے اپنے اندر اس انت آتما کو نہ دیکھ پانا اپنے آپ کو اس آتما سوروپ نہ ماننا یہ بھی وپریے ہی ہے ستے کو نہ دیکھنا اور جو دکھ رہا ہے کیول اسی کو ستے ماننا ہمارے دیش کا آدھار واقع ہے ست میو جیتے ستے کی ہی ہمیشہ جیہ ہوتی ہے پر یہ کیول ایک کانونی کوٹ کیس تک سمبندت نہیں ہے اس کا مول ارد کیا ہے آدھی شنکرہ چارے کہتے ہیں بھرمم ستیم جگت متھیا کیول بھرمہ ہی ستے ہے باقی سب متھیا باقی سب اس کے روپ ہیں اور وہ ستے ہی ہمیشہ رہے گا باقی ہم نینے کرداروں میں دھرتی پہ آتے رہیں باقی چیزیں بدلیں گی ہماری سوچ بدلتی رہے گی سب کچھ بدل جائے گا پر وہ جو اٹل ستے ہے وہ ہمیشہ رہے گا ستیم ایو جیتے اور جاننا ہے آپ کو ویدانتہ سیریز کا سیشن تیرہ آٹین کیجئے شریر ترے اور گہرائی میں جاننا ہے ویدانتہ سیریز کا سیشن اٹھارو آٹین کیجئے تین ستے اور آپ کو جاننا ہے بھگو گیتا سیریز کا سیشن سترو آٹین کیجئے مایہ مایہ کیا ہے مithya کیا ہے اس میں ڈیٹیل میں چرچہ ہوئی ہے بھگوان کرشن بھی ادھائے سترہ کے تیرہ شلوک میں کہتے ہیں کہ لوگ میری مایہ سے موہت ہو کر درش کے پرے مجھے نہیں دیکھ پاتے وہ بس درش میں ہی اٹک جاتے ہیں شلوک چوبیس میں ساتھ پی ادھائے میں وہ پھر کہتے ہیں وہ لوگ مجھے ویکتی ہی مانتے ہیں جب وہ مورتی دیکھتے ہیں تو مجھے مانتے کہ یہی میں ہوں وہ مجھے اس پرکتی کے پرے نہیں دیکھ پاتے تو واسطت میں جو ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں ابھی ہم جائیں گے دیٹیل میں دیکھیں گے تو گہرائی سے دیکھیں تو سارا جگت ہی ایک مس کنسپشن ہے ایک وپریہ ہے جس کو آپ ٹیبل کہتے ہیں وہ لکڑی ہے جس کو آپ لکڑی کہتے ہیں وہ پیڑ ہے جس کو آپ پیڑ کہتے ہیں وہ ایٹمز کا کمبینیشن ہے جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں بیسکلی وہ کوارک ہے اور جس کو آپ کوارک کہتے ہیں وہ کانشیس ہے تو جس کو آپ ٹیبل کہتے ہیں وہ تو انت چیتنا ہے پر آپ اسے ٹیبل کہتے ہیں ٹیبل ہی مانتے ہیں ٹیبل ہی دیکھتی بھی ہے دیکھتے ہی نہیں ہم سپرفیشل دیکھتے ہیں تو یہ جو وپریے ہے یہ بھی دو پرکار کا ہے جو وپریے ہمیں ستھے کی اور پریریت کریں وہ تو ارکلسٹ ہے اور جو وپریے ہمیں ستھے سے دور لے جائے اس کو کہیں گے ارکلسٹ ہے ہم نے ہر چیز دو طرح طرف لے گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ آرکلسٹ ہے جیسے ایک ڈاکو رتناکر ہوا آپ سب انہیں اچھے سے جانتے ہیں تو ڈاکو رتناکر لوگوں کو لوٹتا تھا ایک بار نارد منی بھی اسی جنگل سے نکلے تو ڈاکو رتناکر نے روک لیا جیسے انگلو مار نے بدھ کو روکا تھا تو ڈاکو رتناکر نے کہا میں تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دیجئے نارد نے کہا میرے پاس کیول آت مگیان ہے اب تم نے کہا ہے تو وہ ہی میں دے دوں گا اس کی اترک تو کچھ نہیں ہے رتناکر نے بولا نہیں میں لوٹ لوگا نارد نے بولا وہ تو لوٹا نہیں جا سکتا اور کچھ ہو تو تم لے لو پر تم نے اتنے سارے لوگوں کو جو لوٹا ہے یہ بتاؤ یہ لوٹ کے کرتے کیا ہو بولتا ہے میں اپنا بھرن پوشن کرتا ہوں اپنے قبیل کنبے کو اپنے پریوار کو کھلاتا ہوں دیکھ دھیان دیجئے تو نارد جی آتما گیان دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا لوٹینے کو تو نارد نے بولا اچھا ٹھیک ہے یہ جب تم سب لوٹ کے جاتے ہو تمہاری پتنی اور بچوں کو کھلاتے ہو یہ جو اتنا بڑا پاپ کرتے ہو لوگوں کی ہتیائے کرتے ہو یہ بتاؤ تمہاری پتنی اور بچے تمہارے اس پاپ میں بھاگی ہوں گے کی نہیں ہوں گے چلو ساری لوٹ میں تو بھاگی دار ہیں جو تم بیمانی سے کمار رہے ہو تو پتنی بچے کھا رہے ہیں پر یہ بتاؤ جو پاپ تم کر رہے ہو اس کو کمانے میں ہو پتنی بچے اس میں بھاگی دار ہوں گے داکور رتناکر نے بولا ہنڈر پرسن ہوں گے اس میں پوچھنے کی کیا بات جب جو لوٹ کے آرہے ہیں آرام سے مزے سے تو پاپ کے بھی بھاگی ہوں گے نارد نے بولا جرہ پوچھ کے تو آؤ اپنے لوگوں کو چھوڑ دو میں یہی رکا ہوں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں داکور رتناکر ترن دوڑ کے گیا اس نے اپنی پتنی سے پوچھا یہ ایک عجیب آدمی مجھے ملا یہ بتاؤ یہ جو میں لوٹ لوٹ کے سب لے کے آرہ ہوں تم بھی گہنے بنواتی ہو تم بھی گھومتی نے تھوڑی کوئی پاپ کرت کیا وہ تو آپ کے کرم ہے تو پاپ تو آپ کا ہوا میرا پاپ نہیں کیونکہ میرے کرم ایسے نہیں رتناکر نے بولا تم نے تو شادی قسم میں قسم دوں گی ایسی کوئی قسم نہیں ہے دھرگ شاستر رتناکر جڑوت وہیں کھڑا ہو گیا کی سچ کہہ رہی ہو ترند واپس نارد کے پاس دوڑ کے گیا بولا یہ تو سچ کہا آپ میں یہ پاپ تو میرا ہے نارد نے کہا پھر رتناکر تو اندر سے پانی پانی ہو گیا جن کے لیے سب کچھ کر رہا تھا وہی پاپ میں بھاگی نہ ہوں گے نارد نے بولا کوئی بات نہیں ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں دیکھئے رتناکر جیون کو کتنا الگ اور گلت دیکھ رہا تھا نارد نے ستے بتایا اور اچانک اس کو جھٹکا لگا یہ ہوا اکلسٹ وپرے یہ یہ ستے کی طرف لے کے گیا نارد نے بولا ٹھیک ہے آج سے ایسا کر بھگوان رام کو یاد کر بیٹھ اور ان کو یاد کر پر ہوا یہ کی والمی کی جب رام بولنے لگے ان کے سنسکار اتنے گہرے تھے کہ موہ سے مرا ہی نکلتا تھا کیونکہ مارتے ہی آئے تھے رتنا کر سوری تو بار بار مرا مرا ہی بولتے رہے پر سادنہ ایسی گہری ہو بھگوان کرشن گیتہ میں کہتے ہیں آپ پانی چڑھائیں مجھے جل چڑھائیں پتہ چڑھائیں پھول چڑھائیں مت بولیے کوئی منتر اگر آپ سچے مند سے مجھے یاد کرتے میں آتا وہ مرا مرا بولتے رہے اور سچے مند سے انہوں نے اس انمت چیپنا کی پراتنہ کی اور بھرمہ سویم اس سے پرسند ہوئے اور بعد میں ڈاکو رتنا کر والمی کی رشی کے نام سے جانے گئے جنہوں نے رامائن اس پوری دنیا تک پہنچائیں لکھ کر سو یہ ادھارن ہے آرکلسٹ وپری سو آرکلسٹ وپری ہر وہ بلو جو ہمارے اوپر آتا ہے جو ہمیں سعید شامل لے جاتا ہے ہر وہ چیز تو ہم نے آپ کو بتایا کہ وپری رانگ پرسپشن کس کے بارے میں خود کے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی خود کے بارے میں رانگ پرسپشن کیا ہے کچھ پلس پہ بات کرتے یہ سینٹنس جب ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ سینٹنس جب بھی ہم پورا کرتے ہیں میں کون ہوں اگر میں کہتا ہوں میں لڑکا ہوں یا میں کہتی ہوں میں لڑکی ہوں تو یہ بھی وپری کا ادھار ہے جنڈر آتما کا نہیں ہوتا یہ کبھل شریر کا ہے اور جیسے ہی میں خود کو لڑکی کہتی ہوں اس لڑکی سے سمبند ساری لیمیٹیشن اپنے آپ میرے اوپر آروپیت ہو جاتی ہی کہ میں خود کو لڑکی سمجھتی میں خود کو ماں سمجھتی میں کون ہوں میں ماں ہوں اب بیٹا دکھ میڈ لیمیٹڈ ہے میں خود کو عدھکاری کے روپ میں ڈیفائن کرتا ہوں اور عدھکاری کے روپ میں ڈیفائن کرتا ہوں نوکری میں باس نے کچھ کہہ دیا تو آج میرا دن خراب ہو گیا کیونکہ میری دیفینیشن سال پھر چھوٹی ہیں میں خود کو ایک ویاپاری کے روپ میں ڈیفائن کرتا ہوں اور اگر بزنس میں لاؤس ہو گیا تو میرا جیون کی جڑے ہل گئی میں ایسے پانی پر رانگولی بنا کے اپنے جیون کو جیتا ہوں میں خود کو کہتا ہوں ہندو اور جب دنگے ہوتے تو میں ویتھت ہو جاتا ہوں کیونکہ نشت طور پر میں پھر بائز ہو جاؤ میں خود کو کہتا ہوں کائست اور کئی بار جب کوئی لوگ دوسری جاتی میں شادی کرتے تو کئی دھرموں میں کئی جگہ دیکھا ہے کہ بچوں تک کو مار دیا جاتا ہے یہ کیا یہ ہی تو وپرے ہے میں خود کو کیا پریبھاشت کر بھدے ناموں سے ہمیں کہنے میں بھی شرم آتی اس کا مطلب کیا ہوتا چنکی کیوں کیونکہ 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 جیسے نہیں دیکھتے ایسی بھدی شبدوں کا پریغ کیونکہ ہمارے جیسے نہیں دیکھتے تو یہ سب میری limited identities ہیں بس میں خود کو وہی مانتا ہوں میں خود کو بھارتی مانتا ہوں پھر مجھے چینی پسند نہیں آتے میں خود کو مالوی مانتا ہوں مہاراست میں ایک اندولن چلا تھا یو پی اور بیہار کے لوگوں کو مہاراست سے باہر کرنے کے امریکہ میں civil war میں جتنے لوگ مارے گئے آج تک امریکہ کے اتحاس میں world war تک میٹنے نہیں مرے تھے جتنے civil war میں مارے گئے ایک دوسرے کو مار ڈالا یہ سب کیوں ہوتا ہے جب میں ایسی limited identities بنا کے چلتا ہوں میں خود کو گریب مانتا ہوں میں کون ہوں میں گریب انسان اب اس سے کیا آئے گا سوطہ helplessness آپ کے دماغ میں آئی میں کیا ہوں میں موٹا ہوں اس سے پہلا اپنے جیون کے سارے میجر رول لکھیں کون کون سے آپ کے میجر رول ہے پر سب سے پہلے اپنا نام لکھئے آپ کی پہلی ذمہ داری خود کے پرتی ہوتی خود کو جانیے باقی سب رول بعد میں آتے جتنی clarity آپ کو خود کے بارے میں ہوگی اتنی clarity آپ کو باقی رشتوں کے بارے نہ ہوگی start focusing more on self self talk بڑھائی ہے اس سے بپرے ختم ہونے میں مدد ملی اپنی بھاشا اور سوچنے کے طریقے پہ کام ابھی ایک دیش نے ہمارے دیش کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا جیسا پڑھنے میں آتا ہے ہم نے چینی برے ہیں چینی برے ہیں سچ میں اس کا مطلب ایک سو ستر کروڑ لوگ برے ہیں کیا انہیں ایک ستر کروڑ لوگ نے سگنیچر کر کہا تھا کہ بھارت کی زمین پہ قبضہ کر لیجی نہیں نا وہ جو ٹھیلہ چلا رہا چین میں وہ کیسے برا ہو گیا تو مجھے کیا کہنا چاہیے شاید میں کہوں چینی سرکار بری ہے بہتر یہ پھر بہتر سٹیٹمنٹ ہے چینی سرکار بری ہے چیزوں کو گلت دھنسے کیسے ہم دیکھ چینی سرکار بری ہے سرکار ایک وقتی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کے ویروض میں ہو کی نہیں کسی دوسرے دیش کی زمین پہ آپ قبضہ نہ کریں ان کی نہیں سنی گئی ہو ایسا بھی تو ہوتا ہے بھارت میں بھی تو ایسا ہوتا ہے آپ کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کئی لوگ صحیح کو صحیح کہتے ہیں تو پھر پوری سرکار کو تمہیں برا نہیں کہہ سکتا نا پھر مجھے کیا کہنا چاہیے شاید میں کہوں کہ جنہوں نے یہ نینے لیے وہ لوگ برے ہیں یہ بہتر ہے یہ ساری دنیا کو برا بولنے سے کم سے کم بہتر ہے پر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک کیا میں یہ گلت کارک سے گھرہ کرنے لگیں گے آپ ایک اور ورلڈ وار کھڑا کر سب اپنے آپ کو صحیح سکھاتے سکھاتے پڑی یا اتحاص اٹھا کون تھا جو ورلڈ وار میں تھا اور اس کو صحیح لوجیکل نہیں لگ رہی تھی ورلڈ وار سمیں 1914 میں دنیا کے ہر دیش کو ورلڈ وار بلکل لوجیکل لگ رہی تھی اور ان سب کو لگ رہ تھا ہم صحیح ہیں ایسا ہمیں بھی تو لگتا ہے جب ہم بہو ہوتے ہیں تو ساس غلط ہوتی ہے جب ہم ساس ہوتے تو بہو غلط ہوتی ہے ایسا کیوں ہو جاتا ہے جب ہم سب جیسے فور اگزامپل رمیش ایک بھارتی ہے اب آپ کیا کہیں گے رمیش بھارتی ہے دیش بکت ہے اچھی بات اب رمیش کام کرتا ہے ایک امریکن امریکن آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا ہے اب آپ کیا کہیں گے بھارت کے لیے کام کر رہے امریکن کمپنی نے برازیل میں کر رکھی اب آپ کیا کہیں گے وہ بھارت کے لیے کام کرتا ہے بھارتی ہے امریکن کمپنی کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے یا برازیل ساؤتھ امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے پر جس کلائنٹ کے لیے کام کرتا ہے وہ سودان میں بیٹھا ہے وہ کلائنٹ سودان ہیڈکوارٹر ہے رمیش کا وہاں سے بیٹھ کی ہو سودان میں مدد کرتا ہے تو وہ آفریقہ کو سرک کر رہا ہے ساؤتھ امریکہ کو کر رہا ہے نورث امریکہ کو کر رہا ہے بھارت کو کر رہا ہے یہ جو IT کمپنی ہے جو امریکہ بیزد ہے اس کی parent کمپنی جرمنی کی کمپنی ہے جو اس کی parent owner کمپنی ہے جیسے جگوار ٹاٹا نے خرید تو اس کی parent کمپنی تو جرمنی کی ہے یورپ کی ہے ابھی بھی کہانی ختم دی گی یہ parent کمپنی تو جرمنی کی ہے پر یہ جو کمپنی ہے جرمنی کی اس کے 51% شیئر ہولڈرز آسٹریلیا کے ناغریک ہیں اب آسٹریلیا کے ناغریک ہیں جو شیئر ہولڈرز ہیں 51% پر managing director of company جرمنی کی ہے وہ کمپنی امریکہ میں اسٹیبلیج ہے اور اس میں کام کرنے والا رمیج جو بھارتی ہے اس کی پوسٹنگ برازیل میں ہے اور وہ سودان کی کمپنی کے لئے کام کر رہا بیورنڈ ٹھیک تو خود کو صحیح ڈنگ سے دیکھ ہم نے کہا خود کو صحیح ڈنگ سے دیکھ پائیں گے لیمیٹڈ آئیڈنٹیٹی سے پرے دیکھیں گے تو آپ دنیا کو بھی صحیح ڈنگ سے دیکھ پائیں اس کا کیا مطلب کیا ہم دنیا کو صحیح ڈنگ سے نہیں مطلب جو چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں کوئی بھی چیز آپ نئی خریدے دیکھیں کسی خوشی آتی نئی کار خرید کچھ بھی نیا کیجئے ٹھیک ہے بڑی خوشی ہوتے کچھ سمی بعد خوشی کم ہوتے 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 نورمل آتی نورمل ایک سمتھ لیسوڑا لائن لیسوڑا لائن کا مطلب ہوتا ہے لیسوڑا منو ویجیان ایک ویدوان ہوئے انہوں نے کہا انسان ایک happiness کی لیول پر رہتا ہے کچھ اچھا ہوا تو کچھ سمیں بہت خوشی ہوگا پھر وہیں آجائے گا ہم سب کا ایک جنرل happiness کا لیول ہے تو کوئی تھی وہ ایسے دس پوائنٹ لکھ لی جی اور اب لکھئے کتنے سمیں تک وہ extreme happiness بنی رہی جب کار خریدی کتنی خوشی ہوئی تھی کتنے سمیں تک extreme happiness رہی لکھئے ایک سال تک رہی تھی پھر تو میں نوٹس بھی نہیں کرتا تھا کہ میں کار چلا پرموشن ہوا چھے مہینے تک تو مزہ آجاتا تھا کرسی گھما گھما کے دیکھتا تھا پھر ایک آت سال بعد تو عادت ہی ہوگی نا اس کرسی آفس کی سیلیکشن ہوا آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہوا آنکھیں مل مل کے کمپوڑر کی سکرین دیکھی اب دس سال ہوگئے نوکری کو وہ بات ہی آد نہیں رہ خوشی گرد نی شادی ہوئی کتنے سامنے تک ایکسٹریم ایکسائیٹمنٹ پھر لیسوڑا لائی لٹری لگی نیا گھر بنایا بڑی خوشی ہوئی پھر سر روز مرہ کی بات ہوگی پہلی وپرے کیا بہت چیزیں سخ دیتی ہیں یہ بڑی temporary سی چیز ہے جیسے بچے کھلونے سے نئے کھلونے سے کھلتے پھر ایسے ہم لوگ جیون بھر کرتے رہتے ہیں یہ بھی چیزوں سے پرسند کو الگ کر دیجئے دوسرا دیوریشن نگلیکٹ مانو ویجیانکوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ پوزیٹیو یا نیگٹیو انوبہوں کا آکلن کرتے سمیں ان کی کالو ودی کا کوئی مہتو نہیں ہوتا اس کے ڈیوریشن کا مہتو نہیں ہوتا اگر میں ایک ویک ہولیڈے بنایا اچھی جگہ جا کے ایک زورٹک پلیس پہ تو مجھے جتنا مزہ آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری یادیں درج کس میں ہوتی ہے ایک انٹینسٹی آف دا پی ایموشن جب ایک سٹریم ایموشن تھا تب آپ کی انٹینسٹی کیسی تھی اور دوسرا اینڈ مومنٹ پہ آپ کا ایموشن کیا تھا پی ایموشن کیا تھا اور فائنل ایموشن کیا تھا یہ دو چیز جیس ہے آپ ڈاکٹر کے پاس دات نکل وانے گئے پیک درد ہوا بہت تیز درد ہوا اس کے بعد درد دھیرے کم ہوتا چلا گیا اور آخری میں تو بلکل ہی درد نہیں ہوا تو پیک ایموشن کیا تھا ایکسٹریم پین فائنل ایموشن کیا تھا بہت کم پین تو ویکتی یاد رکھتا ہے فائنل ایموشن کو اس ایکسٹریم پین کو بھول جائے گا پر اگر فائنل ایموشن اس ایکسٹریم پین سے بھی اوپر نکل گیا تو اس کو آپ درد بھری یاد کی طرح یاد رکھیں تو اب آپ کیا یاد کریں گے اپنے ڈینٹس کو تو آپ یاد کریں گے ٹھیک انوباف تھا دات نکل وان یاد رکھئے جیون میں یہ بھی وپرے ہے ہم چیزوں کو اس پارٹنگ فیلنگ کیا تھی بھرتیو کے سمیں دائنگ پورے جیون کو پریبھاشت کر دی اس لیے اب اس کو یوگی ٹول کٹ میں کیسے لگو کیا جائے جیسے پچھلے کے لئے ہم نے آپ کو یوگی ٹول کٹ دیا تھا کہ لسٹ بنائیے اور لکھئے کتنے سمیت خوشیاں رہی تھی اب اگلا یوگی ٹول کٹ کیجئے کریے کیا دو دو موس پلیزن ٹاسک ایڈ اینڈ آف ڈیفکل ٹاسک آفیس میں جو سب سے اچھا پلیزن ٹاسک اس کو آخری میں کیجئے تو آپ کا دن بھر سب سے کٹھن کام آخری میں کریں گے تو اچھی بات نہیں اس سے آپ کی میموری گلت طرح سے آپ کو یاد رکھائیں اگر ٹیم اسفل ہو رہی ہے تو کیا کرے جب میٹنگ میں ان کو خود ڈاٹ لی آپ نے پر آخری کی طرف بڑھیں گے کوئی بھی پریزنٹیشن آپ دے رہے ہیں اس کا انت بہت خوبصورت پوائنٹ پہ کیجئے اچھی کچھ سنا کے کچھ پویم سنایئے بہت ہائی پچ پہ کسی سے بھی مل رہے ہیں آپ کی بات سمات ایک پوزیٹیو نوٹ پہ ہونی چاہیے ہمیشہ ٹھیک ہے ہمیشہ آپ اپنے آفیس سے نکلے تو سب کو مسکرہ کہ خوبصورت طرح سے اچھے سے خوش ہو کے سب کو گڑبائی بول کے نکلے یہ سب جو پارٹنگ مومنٹس ہوتے ہیں وہ اچھی یادیں کرتے ہیں جتنے بھی بیڈ ایکسپیرینس ہیں ان کو ری فریم کیجئے جیسے کچھ براد عدوبہ ہوا تو آخری میں بیٹ کے سارا عدوبہ کے بارے میں سوچ لیا اس کو ری فریم کی گئے کہ اس سے مجھے سیکھنے کو کیا ملا اور وہاں بات ختم کیجئے ٹھیک ہے یہ سب کرنا شروع کیجئے یہ آپ کے جیون کو پوزیٹیو کرے گا اور یہ وپرے کو کلسٹ سے کلسٹ کی طرف میں جائے گا ورتنیاں ختم نہیں ہوں گی پر ایٹلیز بیٹر ورتنیاں ہوگی آگے بڑھیں تیسرا گلتی کیا کرتے چلیے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے بلکل ایمانداری سے انتراتما پہ ہاتھ رکھ بتائیے چلیے ہم آپ کو دو پرشن پوچھ رہے ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کیجئے آپ کس میں کون سی دنیا چنیں گے دنیا اے ورلڈ اے کیا ہے آپ کی انکم ٹھیک تو پانچ لاکھ روپے سال ہے پر باقی سب کی انکم دھائی لاکھ روپے سال یہ ورلڈ اے اے طرح کی دنیا کیا ہے آپ کی انکم پانچ لاکھ روپے سال کی اور دنیا میں باقی سب کی انکم ڈھائی لاکھ روپے سال یہ ورلڈ اے ہے ورلڈ بھی سنی آپ کی انکم دس لاکھ روپے سال چھیک پر باقیوں کی انکم پچیس لاکھ روپے سال چھیک اب آپ کونسی دنیا چنیں ورلڈ اے بلکل ایمانداری سنی تراتما پہ ہاتھ رکھ جو کریں گے آدرش کی بات نہیں جو کریں جس کو چنیں گے وہ ورلڈ اے آپ کی انکم پانچ لاکھ روپے سال ہے دنیا میں سب کی انکم ڈائی لاکھ روپے سال دوسرا آپ کی انکم دس لاکھ وپرے ہے غلط طریق دنیا کو دیکھتے ہیں فر گوٹ سے کمپیریزن کو ختم کی جی تو کیا کریں یوگک ٹول کٹ اپنی ایک گریٹی ڈیسٹ بنائی بھگوان نے جو دیا اس کے لئے دھنی واد دی جی اگلا negativity bias negativity bias کیا ہوتا ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے کی ہم کچھ برا ہوتا ہے اس پہ زیادہ attention دیتے ہیں اس کی طلنا میں جب کچھ اچھا ہوتا ہے ہم جان مجھ کے برے پہ ہمارا attention زیادہ جاتا ہے جیسے ایک سفید board پہ black mark لگا دیجئے تو اس پہ زیادہ attention جاتا ہے ایسا اس لئے ہوتا یہ ہمیشہ ہوتا ہے جیسے آپ کے بچے کو یاد کیجئے اس کے ابھی 8 کا result آیا سارے test میں سکول میں سارے سبجک میں اچھے نمبر آئے پر کیول سائنس میں 35 نمبر آئے سو میں سا اور ایک میں 99 99 بھی آئے پر دیکھنا آپ گھر میں جیادہ بات سائنس کی ہوگی میٹس کی تم نمبر میٹس میں 99 آئے اس پہ جیادہ چرچہ نہیں ہوگی سائنس میں 35 آئے اس پہ جیادہ چرچہ ہوگی نیگٹیویٹی بائیس آپ کا boss یا کوئی ویکتی آپ کو کہہ دے اپنے آفیس پہ آج آپ بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ اچھا بس اتنا سا بول کے چلے گا کہ تم تھوڑا اور ونمرتہ سے بات کرتے تو اچھا رہے یہ بھی ایک نیگٹیویٹیو ریمارت ہے پر ہم شرط لگا کہ کہ سکتے ہیں آپ کو کہا کہ آپ چار لوگ کو فون لگا کہ پوچھیں گی کیا میں اس دن کم ونمرتہ ایس کیوں ہوتا ہے ایسا اسی لئے ہوتا ہے ہم چیزوں کو برابر دھراتل پہ نہیں دیکھتے ہم بائز ہوتے کیوں کیونکہ جب ہم سب جانور تھے جنگل میں رہا کرتے تھے تو جنگل میں ایک ہلکی سی آہٹ ہمارے سروائیول کے لئے تھریٹ ہوتی تھی تو ہمارا شریر 20-30 لاکھ سال سے کروڑوں سال سے ایسا بنا ہے جہاں بھی کچھ خطرہ ہوگا ہم اس پہ زیادہ attention دے اس لئے جب کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے ہمارا دماغ زیادہ اس پہ attention نہیں دیتا پر جیسے کوئی گرائی کرتا ہے تو خطرہ بائے سے باہر نکلیں yogic toolkit is روز روز اپنا positivity ratio 3 is to 1 maintain कیجئے daily basis maintain your positivity ratio 3 is to 1 روز شام کو دیکھئے کہ دن بھر میں 3 بڑی خوشی کی چیزیں ہونے چاہیے اور ایک چیز ایسی ہو جس میں آپ پریشان ہو اگر آپ 3 to 1 کا ratio maintain کر رہے تو آپ کی life positive رہے اور آپ اس negative bias سے بہار نکل جائیں پر اگر آپ یہ ratio maintain نہیں کر رہے تو آپ اس میں trap ہوتے 3 is to 1 goal number 1 2 کسی بھی وقتی کو اگر اگر ایک بار برائی کریں تو اس کے عوض میں پانچ جتنے بھی شبد ہم نے مو سے ابھی تک بولے سب research ہیں من سے باتیں نہیں بنا رہے research نے prove کیا کہ آپ 5 بار positive بولنا ہوگا تب وہ ایک بار negative بولنے بات neutralize ہو پائے گی تو اس کے لیے 5 positive بات بولنی ہوگی تو وہ بات جا neutral ہوگی اگر بچوں ریشو 3 is to 1 اور آپ کو بپرے سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی کچھ اور چیزیں جہاں غلط let me sell clear it بپرے ختم نہیں ہوگا یہ کلسٹ بپرے سے کلسٹ کی طرف لے جائے گا ٹھیک بپرے تو ہے وہ چت کی رتی ہے وہ کونٹراسٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم دو لوگوں کو آپس میں تلنا کرتے ایک لمبے وقتی کے پاس میں چھوٹے وقتی کو رگ جیادہ چھوٹا لگنے لگے گا کم ہائیٹ کے پاس نورمال ہائیٹ کے وقتی کو جیادہ لمبا دیکھنے لگے یہ بھی تو وپرے ہے آپ ستے کو کہا دیکھ رہے ہیں آپ غلط دیکھ رہے جب آہلال نہرو جی کے بعد جب شاستری جی آئے تھے ساری دنیا نہرو جی کو شاستری جی سے کم پیر کیا کہا نہرو جی سترہ سال کا اور شاستری جی نے ابھی شروع کیا تھا انہیں سمیں دینا ضروری تھا آپ ایک دم سے جی نہیں کر سکتے لوگوں کو اور شاستری جی نے بعد میں صد کیا کہ ان کی یوگیتہ کسی سے کم نہیں ہے پر لوگوں نے کمپیئر کر کر کہ کافی نیگیٹیو باتیں کری ابھی تاب بچن اتنے بڑے ہیرو ہیں ہم سب کونشس لی ابھی شیخ بچن کو مووی میں دیکھتے ابھی تاب بچن سے کمپیئر کرتے اس سے ان کی آرڈینری پرفارمنس کو ہم بیلو آرڈینری گریڈ کرنے لگ ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا کبھی کسی طرح کا کمپیئرزن مت کیجئے یہ وائٹ پوائزن ہے سہی دیکھئے کیسے کسی کمپیئرزن مت کیجئے سبلنگز میں لوگوں میں سب کی اپنا اپنا ویکتت وہ ہوتا ہے اس طرح سے جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ کلسٹ وپرائے کی طرف جا رہے روم پرسپشن آپ کا کم ہونے لگے گا مس کنسپشن کم ہونے لگے گ ایک اور گلتی لوگ کرتے جب وہ کرتا کرتا رہا ہے کرتا رہا ہے اتنا پریشان نہیں ہوتا ہر ویکتی جہاں ہے اس کا اپنے سنسکار ہے جن سنسکار کرم سنسکار پتر سنسکار اور وہ وہاں ہے تو stop سپر امپوزیشن ہر ویکتی کا یونیک کرما سائیکل ہے تو اپنے آپ کو ہر جگہ اگر آپ سپر امپوز کریں گے تو آپ سکتے کو نہیں دیکھتا ہے آپ بار بار اپنے اندر رتیاں بڑھاتے چلے جائیں ان سب چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنا ہے جب ہم اپنے آسپاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں ایک اور ہم کرتے ہیں پروجیکشن کے علاوہ تو یوگک ٹولکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ ہر ویکتی کو یہ الگ مانی ہے اپنے آپ کو سپر امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کیونکہ اس کی سوچ اس کے جیون جینے کا طریقہ الگ ہے اگلا آخری ہے ہم دوسروں کو جیج کرتے ہیں وہ جس کمیونٹی سے بیلونگ کرتا ہے اس کی آدھار بنگالی لوگ ایسے ہوتے ہیں مراتی ایسے گجراتی ایسے ایسے نہیں ہوتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے صحیح ہے پر ہر ویکتی کو آپ انڈیویجولی گریڈ کیجئے انہی تھا پھر آپ کلسٹ وپرے کی طرف چلے جائیں گے من میں برتیاں بڑھنے لگے تو اس طرح سے ہم نے یہ جانا کی کیسے وپرے ایک کلسٹ جیون کو بناتا ہے تو چلیے اور ہم نے یہ بھی جانا کی کیسے اہنکار ہمیں کسٹ ملاتا ہے کیسے ہماری limited identity ہم نے یہ جانا ابھی تک ایک quick feedback quick follow up لیتے ہیں وپرے کا مطلب ہے جب ہم وستو میں انے وستو کا بھرم پوروہ جان کر لیتے ہیں اسی کو وپرے کہتے ہیں false knowledge یہ غلط ہے جیسے آنگوٹھی میں سونے کو نہ دیکھ پانا جیسے شریر کو دیکھنا آتما کو نہ دیکھ پانا اور اسی طرح کے الگ الگ خود کو ہم غلط طرح سے دیکھتے ہیں wrong identity خود کی ہوتی ہے اور ہم wrong identity دنیا کی بھی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کو ہم کس طرح سے wrongly identify کرتے ہیں head on a trade mill میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے achievement کچھ سمیے کے لیے پرسندتہ دیتے ہیں پھر neutral ہو جاتے ہیں پھر ہم نے duration neglect دیکھا ہم نے جانا کہ آخری والا پل positive ہونا چاہیے important ہے پھر ہم نے social comparison میں بھی دیکھا کہ یہ بھی ایک وپرہ ہے اس کے لیے ہم کسی سے compare نہ کریں negative bias ہم نے دیکھا یہ بھی clist وپرہ ہے اور اس کے لیے 3 to 1 کا ratio maintain کریں اور باتچیت میں 5 to 1 کا ratio maintain کریں اس کے بعد ہم نے contrast effect بھی دیکھا کہ کیسے ہم contrast لوگوں کو compare کرتے ہیں ابھیشیک بچن ابھیدہ بچن اور یہ سب دیکھا اور ہمیں ہر ویکتی کو individually دیکھنا چاہیے ہم نے projection بھی دیکھا یہ بھی clist وپرہ ہے اس کے لیے ہمیں دھیان کرنا چاہیے اپنے آپ کو ہر جگہ project نہ کریں superimpose نہ کریں انہی تھا ہم انہی ستری اپنے اندر ورتیاں بڑھانا شروع کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم نے جانا اور اب ہم ایک meditation میں جائیں گے جس meditation میں ہم اس وپرہ کو ان limited identities کو سمجھیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ ہم ان سب limited identities کے پرے ہیں جو ہمارا ست ہے وہ ان سب کے پرے ہیں چلیے اپنے آپ کو اس meditation کی استطیق میں لے کے آئیے ایک بہت خوبصورت meditation ہم لوگ سب مل کے کرنے والے ہیں سو آپ نے آپ کو آپ اس عوستہ میں لے آئیے جہاں آپ بالکل comfortably بیٹھے ہو and then we'll begin this meditation آرام سے لیٹ جائیے یا بیٹھ جائیے جہاں بھی آپ کو comfortable لگتا ہو بالکل آرام سے ایک گہری سانس اندر لی جائے پوری طرح خود کو ریلیکس کی ایک comfortable pushing اپنی سانسوں کی اور جاگ رکھ ہو جائیں اپنی سانسوں کی اور جاگ رکھ ہو جائیں اپنی سانسوں کے پیٹن میں لے پنیان بنے رہی اپنی سانسوں ایک اور گہری سانس غیر خود کو رکھ ہوں بھکر چار جاؤں اور اس دھر منودہ شنگ سکت اپنے شریر پر دھیان کیونکہ ایک گہری سانس کی طرف اور اس اورجہ کو اپنے پیروں کی اگلیوں میں پرواہد ہونے ہو جائے آپ اپنے پیروں کی اگلیوں میں اس سنسیشن کو محسوس کر سکتے اب اس اورجہ کو اپنے پیروں میں پرواہد ہونے ہو جائے کمپلیٹلی ریلاکس پوری پاسکا اب اس اورجہ کو اپنے گھرٹنوں اور جانگوں کی طرف پڑھ دے دیں پوری طرح سے ریلاکسٹ کمپلیٹلی ریلاکسٹ اب اس پوزٹیو اینرڈی کو اپنے پیٹ اور کمر میں بہنے دیں جائے پورے نڈھا لیں جائے ریلاکسٹ کمپلیٹلی ریلاکسٹ کمپلیٹلی ریلاکسٹ کم پوزٹیو ایمارا کمپلیٹلی ریلاکسٹ کمپلیٹلی ریلاکسٹ کمپلیٹلی لیں جائے خوزٹا لیں جائے اب اس ارجہ کو اپنے ہاتھوں میں مہنے لیے پوری طرح سے ہوں کمپلیٹلی ریانسٹ اور اب اس پوزیٹیو انرجی کو اپنی گردن سے ہوتے ہوئے اپنے مستق کی اور مہنے لیے آپ کا پورا چہرہ ریلیکسٹ کمپلیٹلی ریلیکسٹ پوری طرح سے ہوں کمپلیٹلی ریلیکسٹ اب اس سنن چیتنا کو اپنے سر کے اوپر سہسترار چکر پر کینڈرے پہتے ہوئے کمپلیٹلی ریلیکسٹ گہرہ کینڈرے جیسے ہم تین سے ایک کہیں گے اور گہری کینڈرے پہ دی اور گہری دیپر دو اور گہری اور اب جیسے ہی ایک پہ کمپلیٹلی ریلیکسٹ پوری ہوجہ آپ کے سہسترار پہ کینڈرے پہ جیسے ہماری وہ جیسے ہی Niagara رہے خoso SD آمج بیلیک آمج آمج اور اب ہم اپنی چیتنا کو شریر سے اوپ دھنا ایک خوبصورت یاترہ کی اور لے کے جائیں جیسے ہی ہم پانچ سے ایک گننگ ہم چیتنا کی ایک سبھن یاترہ پر جانا شروع کریں ہماری چیتنا اس فرسٹی میں اندھمت یاترہ کی شاکشی انگنت جنم اور ملتیو کی شاکشی پانچ دھیرے دھیرے چیتنا شریر سے اوپر اٹھتیو یہ چیتنا کئی پرلے اور پربھاویس کے سبچھو کئی استیتو کی دہانی اس میں چھو چار اور ملتیو ہمارے چت کی گہرائی ہم گنت استیتو کی کہانی آتیو کئی اتنا کی ایک دھکے سے اس سارے پرسٹ ایک ملت کال میں ہمارے استیتو کی یاترہ میں چھوپے دھکے جاگر ہو جائے جیسے ہمیں ایک کہیں کہ آپ شریر سے بہت اوپر چیتنا کی یاترہ پر ہوئے پائیس چیتنا کی انم تیارت نے پرچھا تو اور جیسی ہمیں ایک کہیں گے آپ اوپر سے اپنے شریر کو سندرش دیکھ پائیں اپنی چیتنا پر آپ نیچے دھردی پر لیٹے یا بیٹھے ہوئے اپنے شریر کو دیکھ پائیں ایک آپ نہیں پا رہے ہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں اپنے سوئے میں دھردی پر لیٹے ہیں دیکھئے پورا شریر درش ہے اور اب اس شریر کو یہیں چھوڑ کے ہم چیتنا کی اور سگھن یاترہ پر جائیں جیسے ہم ایک گنیں آپ کے سامنے آپ کو ایک پل دکھائی دے گا اس پل کی دوسری ہو ہماری چیتنا کی انمت یاترہ کا ایک پڑاو ہے ہم اس پڑاو کی اور جا رہے ہیں تین آپ اپنے سامنے ایک پل کو دیکھ پا رہے ہیں جس کا ایک سرہ ورطمان ہے اور دوسرا سرہ آپ کے استیتو کا ایک پرارمدک اندھیائے ہیں جب ہم ایک چٹان تھے پنچ بہا بھوتوں سے بنی ایک چٹان دھیرے دھیرے اس پل پر چلنا شروع کیجئے پوری طرح سے وشانت شانت آپ اس پل پر چل رہے ہیں جس کے دوسریوں کروڑوں ورش پو آپ کا چٹان کی روپ میں استیتو ہے ہم اس فشتی میں ہر روپ میں رہے ہیں دو اور آگے اور آگے آپ کو اس چھوڑ کا بھاند ہونے لگا ہے لاکھوں ورش پو کروڑوں ورش پو جب پرتوی پر معنف سبھیتہ نہیں تھی تب بھی چٹان کی روپ میں آپ دے آپ دے آپ دے چھوڑ کا اب آپ کو درش محسوس کریں وہاں کی ہوا آواز آس پاس کا درش آپ محسوس کریں اور جیسے ہم ایک کہیں گے آپ خود کو پل کے اس سرے سوہم کو ایک چٹان کی روپ میں پائیں گے ایک ستھر چٹان دے ترسٹ یور انٹیوشنز اپنے انٹیوشنز پہ پورا وشواست دیں گے آپ کی چیتنا کو سب بتائیں اسے سب بتائیں ترسٹ یور انٹیوشنز جیسے ہی ہم ایک کہیں گے آپ اپنی اس پل کے دوسرے کو اپنے آپ کو ایک چٹان کی روپ میں پائیں گے ایک ایک اب آپ پل کے دوسری اور اتر گئے اپنے اس تدو کے چٹان کی روپ اس اس تھردہ کو محسوس کریں گے جلے آپ کو کچھ دکھے نہ اس کو غرجہ میں محسوس کریں گے اس کو جیتنا میں محسوس کریں گے اس کو جیتنا میں محسوس کریں گے اس اس تدو اس جڑت کو محسوس کریں گے اپنے میر میں اس اس تدو کو محسوس کریں گے ترسٹ یور انٹیوشنز اپنے انٹیوشنز میں وشواس کریں گے جو کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے سب کچھ نہیں سکتے ہیں آس پاس کے درشگی اور سچے ہیں اپنے سطح کے تاپان کو محسوس کریں گے ہوا کو محسوس کریں گے جو ہوا آپ کی چھٹان روپی شریف سے چھو گیا محسوس کریں گے 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 محسوس کریں پاس پاس کی موسم ہواوں کو تاپ مان کو سب اچھو محسوس کریں دیکھ یہ دن ہے کی رات ہے کونسا پہل ہے سب محسوس کریں آپ کی چیت کا جی رہی ہے بس ساشنوں کچھ پن اسی اس تھیرتا میں رہی ہے اپنے اس چٹانگرویست میں دھو محسوس بس رہے محسوس اس سگھن وشورانتی اور اس تھائتو کے ساتھ اب ہم چیتنا کی اگلی یادرہ پہ جنے ہیں اب ہم جیسے ہی پانچ سو ایک گننگ آپ کی چیتنا اس پتھر روپی شریر سے اوپ اٹھیں اور ہم ایک نئی یادرہ پہ جائیں گے جیسے ہی ہم پانچ کہیں گے آپ خود کو ایک سرنگ کے سامنے پانچیں سرنگ کا ایک چھوڑ آپ کا وہ چٹان روپی ورتبان ہوگی اور سرنگ کا دوسرا چھوڑ آپ خود کو ایک برخش کے روپ پانچیں گے ایک چھوڑ چٹان روپی ورتبان ہوگی اور سرنگ کے دوسرے شور پہ آپ کا ورخش روپی جیون انتظار کر رہا ہے آپ کی چیتنا کی انت یادرہ کا ایک بار ہوگی پانچ آپ خود کو ایک گفہ کے سامنے دیکھ پا رہا ہے محسوس کر رہا ہے دھیرے دھیرے بلکل شانت باف سے زیادہ بلکل شانت اور سہنش کیا نیر بھی رہانی ہوگی بلکل نشت اپنی چیتنا کو اگلن کرنے دیجئے جیسے ہی ہم ایک کہیں آپ کی چیتنا اس ورخش بھی جین انکال میں ہوگا تین آپ دھیرے دھیرے اس چھوڑ کی اور بڑھ رہے ہیں اس چھوڑ کا پرکاش اب آپ کو محسوس ہوگی بہت شانت اور تینی سے آپ کو گو اب آپ کو اس دوسرے چھوڑ کی آوازیں سنائیں دے لیں آپ کو محسوس ہونے لگا ہے آپ کو محسوس ہونے لگا ہے محسوس ہونے لگا ہے مدھر جنگل کی ونسپتیوں کی آواز آپ کو محسوس ہونے لگا ہے محسوس ہونے لگا ہے ایک اب آپ سرنگ کی دوسرے سرے پر اپنے اسٹیتوں کی رکھ شروع لگا ہے اپنی جڑوں کو محسوس ہونے لگا ہے اپنی جڑوں کو محسوس ہونے لگا ہے محسوس کی گیا ہے کتنی بڑی جڑے ہیں کتنی دور تک فیلی ہیں اپنہ ہو نا محسوس کی گیا ہے پاس پاس کی مٹی کے رنگ کو محسوس کیجئے جس میں آپ کی جڑے ہیں دیکھئے دیکھئے کس رنگ کی مٹی ہے محسوس کی لال کالی موری پیلی مربوری کیسے ہونے اب اپنی شاکھاؤں کو محسوس کیجئے دیکھئے دیکھئے کیسے آپ کی شاکھائیں پہتے ہیں اپنے ہونے کو محسوس کیجئے کون سے پیڑ ہے آپ محسوس کیجئے کونسا پیڑ ہے آپ کی چیتنا کی اندت یادرہ کریں گے محسوس کیجئے اور اب اپنے اندر دوڑتے ہوئے پران کو محسوس کیجئے دیکھئے کیسے وہ پران کونشن کو جڑوں سے شاکھاؤں تک پہنچا ہے دیکھئے کیسے آپ کی اندر نہیں کونسا پران بہتا ہے رہنے دیجئے اپنے ورک شروعوں کو محسوس کیجئے اور اب اپنی پتیوں کو محسوس کیجئے محسوس کیجئے محسوس کریں کیا کیسے وہ پرکاش شنسلیشن سے بوجد بنا رہی ہے کیسے سور کا پرکاش شنپ تیر پہ پڑھتا ہے اور کیسے وہ بوجد بنا رہی ہے اپنے فلوں، پھولوں، اہنیوں، پتیوں کو محسوس کریں اپنا ورکش ہونا محسوس کریں کیسے رات میں چاند کی چاندی اس ورکش پہ چمکتی ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے آس پاس کے بات تورن کی نمی کو محسوس کریں کیسا ہے بہن؟ کوش میں ہے؟ شوش کا ہے؟ برشا کا ہے؟ trust your intentions جو کچھ محسوس ہو رہا ہے سب سبتے ہیں تل کل مشکل ہے trust your intentions وقت ساکشی ہو کچھ پل اسی استے دیم رہے اس پراغ، اس اورجا، اس وائیو میں بنے رہے ہیں اپنے ورکش اسپر کو بحسوس کریں اور اب ہم اپنے جیتنا کی اگلی یادرہ پہ جائیں جیسے ہم پانچ سے ایک گنیں گے آپ اپنے سامنے ایک اوپر کی اور اٹھتی ہوئی سیڑھیوں گو رہے ہیں ایک سیڑھیاں جو اوپر کی اور جا رہے ہیں اور جیسے ہم پانچ سے ایک گنیں گے آپ ان سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہیں اور اس سیڑھیوں کا اگلا چھوڑ ہماری چیتنا کی پشو روپ کے حسن میں پکا چھوڑا ہے وہاں ہماری چیتنا پشو روپ میں موجود ہے پانچ آپ کو خود کے سامنے ایک سیڑھی محسوس ہوئی ہے جس کا ایک سیڑھا آپ کا پرکش روپی ورطمان ہے اور دوسرا سرہ آپ کی استفتوں کا وہ آدھیا ہے جس میں آپ پشو روپ میں تھے جب ہم پشو تھے جا میرے دھی پوری طرح سے وشرا اور شاکتی کیسے اس سیڑھی پر چلنا شروع ہے چڑنا شروع ہے جس کے دوسریوں لاکھوں ورش پور پشو کے روپ میں آپ کا سنت پر ہے تین اور روپ اور گہرے آپ کو اب اس چھوڑ کا بھان ہونے لگا ہے لاکھوں ورش پور جب پرتفی پر یا کسی اور گرہ آپ پشو کے روپ میں وچرتے دیں تو اب آپ کو اس چھوڑ کا درشن محسوس ہونے لگا بہا کی ہوا آوازیں آس پاس کا درشن سب محسوس ہونے لگا اور اب ہم جیسے یہ کہیں گے آپ خوب کو سیڑھی کے انتم چھوڑ پر پائیں گے جب آپ اپنی چیتنا کے دوسرے ہستے پر پائیں گے ایک الگ پشو روپ میں خود پائیں گے trust your intuitions اپنے intuitions پر پورا بھروس آگے آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اور جیسے ہم کہیں گے ایک آپ سیڑھی کے دوسرے چھوڑ پر خود کو پائیں گے ایک دوسرے چھوڑ پر سیڑھی کے انتم چھوڑ پر اپنے سکتھوں کے پشو روپ اپنے پیروں کی طرف دیا دیا کیسے پیر ہے اس پشو کے روپ پہ trust your emotions آپ کو کچھ اتنا بھی دیکھیں تو بھی آپ محسوس دے ہوئے کیونکہ یہ آپ کی جیتنا کی ہی انترہ ہے اپنے توجہ کے رنگ پر بہت ہی تھی کون سے پشو ہیں اپنے بالوں کے رنگ پر بہت ہی تھی محسوس trust your emotions آپ کے جت میں سب ہی سمرتیاں چھپی ہیں آپ کے پر بہت ہی تک آپ کو ایکزیکٹلی پہنچنے کے لئے ترسٹیئے رہے ہیں آپ کے آس پاس کیسے بشروع اس بشروع میں خود کو محسوس کروں آپ کے مد میں کیا چل رہا ہے جو پشو روپ شریر کا مد ہے اس میں کیا چل رہا ہے محسوس کی جانتے ہیں ترسٹیئے رہے ہیں یہ درا ہوا ہے خوش ہے شانت ہے ایکسائیٹ ہے چیہاں میں سوچ کروں پرسٹیئے رہا nLo forgot کچھ پل بدے رہے ہیں آپ کو ساخشن بدے رہے ہیں اس پل اس استدھی کے ساکشی بھائی اس پران اس شریر اس مند کے ساکشی بھائی اس پشو شریر پشو مند اس کے ساکشی بھائی اپنے استدھی کو محسوس کریں اور اب جیسے ہی ہم پانچ سو ایک کہیں ہم اپنی چیتنا کو اور سگھن کریں اور آج ہم اپنے کسی پورو جنم کے گلمس کی طرح پڑھیں گے جیسے ہی ہم گنتی پانچ سو ایک کریں آپ کی چیتنا دھیرے دھیرے اپنے پانچ چیتنا اور اپنے اس پشو شریر سے چار اور اور جیسے ہی ہمیں کہیں گے آپ کی چیتنا اپنے پورو جنم میں کسی ایک مانو شریر کے روپ میں خود کو پائے گے تین اور اپنے اور اپنے اور سگھن آپ کو اس پورو جنم کی اس تھتیوں کا بھان ہلکہ ہلکہ ہونے لگا ہے دو اور اب ہم جیسے ہی ایک کہیں آپ کو اپنے اس تھتیوں کو پائیں گے ایک آپ ایک الگ ٹائم زون میں ایک الگ کال کھڑن میں ایک الگ سمیہ اپنے اس تھتیوں کے ساتھ ہو جانا ہے ایک الگ سمیہ ایک الگ سمیہ ایک الگ سمیہ اپنے ہونے کو محسوس کریں اور اب اپنے پیروں کی طرف دیکھیں کیا پہن رکھا ہے کیا ہے آپ کے پیر محسوس کی اپنے پیروں کی طرف دیکھیں کس طرح کی کپڑیں اپنے آس پاس محسوس کی کیا محسوس ہو رہا ہے بھلے آپ کو کچھ نہ بھی دکھیں trust your intuitions آپ کی اوڑ جہاں سب جانتی ہے اپنے جنڈر کو محسوس کی آپ میل ہیں نفیدیل ہیں کیا چل رہا ہے اس معنو مندی میں اس معنو مند میں اس معنو مندی میں کیا چل رہا ہے محسوس خوش ہے یا دکھی چنتت ہے یا اتصاہت ہے شاند ہے یا قرود میں کیا بھار ہے محسوس ہے کچھ پل شاند پیس اسی پل کے ساکشی بنے گا اس پل کی موجہ پر محسوس ہے یا اتصاہت ہے یا اتصاہت ہے محسوس کی اور اب جیسے ہی ہم ایک سے پانچ گنیں گے جیسے ہی ہم ایک سے پانچ گنیں گے دھیرے دھیرے ہم اپنی چیتنا کی اس انت یادرہ سے واپس کریں گے جیسے ہی ہم ایک کہیں گے آپ اپنے اس مانو روپی جیمن کو چھو پھر ورطمان کی یادرہ پر لوٹ ایک ہم دھیرے دھیرے واپس لوٹ رہے ہیں ہم ہی تو سرسٹی کے آرب میں تھے ہم ہی تو چٹان شریر میں تھے اس کے انمائیں کوش میں تھے اس پرکتی میں رچے بسے تھے یہ ساری چٹانیں یہ سارے منرلز میرے ہی تو پورو روپ ہیں میرے ہی تو پورو جھے میں ہی تو ہوں دو واپس 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 ورطمان کی میں ہی تو ہوں میں پرکتی میں ہوں پرکتی مجھ میں ہے ہوں آج میری ستھتہ اسی چٹان روپی جیویت کا ہی تو چھتہ ہے واپس واپس تین یہ سارے ورکش بھی تو میرے ہی پورو جھے ہیں میں ورکش روپ میں بھی رہا ہوں میرے اندر میری ساری پرانک کریائیں میرا سمبردھن آج بھی اسی ورکش عوستہ کا چند ہے واپس 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 لوگیں ورطمان یہ سارے ورکش بنسبتی پودھے میرے ہی تو سکھا ہیں میں بھی تو اپنی چیتنا کی یادرہ میں ہیں چاہ واپس واپس یہ سارے پشو بھی تو میرے ہی پورو جھے ہیں میں نے ہی تو کئی بار پشو روپ میں جنم لیا یہ میرے من کی چنچل تھا اسی پشو روپ کا ہی تو چند ہے یہ سارے پشو، پکشی، پرانی میرے ہی تو سکھا ہیں میرے ہی تو روپ ہے کہ وہ بھی میری ہی طرح چیتنا کی یادرہ میں ہیں اور اب ہم جیسے ہی کہیں گے ایک آپ اپنے ورطمان سمیں میں لوٹ جائیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح سٹرسٹی کا ہر مانا میرا ہی تو روپ ہے میں نے ہی جانے کتنے جنم الگ الگ دیشوں میں الگ الگ ورنوں میں لیا الگ الگ سمیں اور پرستیتیوں میں لیا یہ سب میرے ہی تو روپ ہے میں ہی آیا میں ہی پھر لوٹ گیا الگ الگ لنگ میں سنسکرتیوں میں بھاشاوں میں میرا میری بودھی کی پرمینتا اس مانا جنم تہاں کی دین ہے اس وشو میں سمست منشت بھلے وہ کسی بھی دھر میں جاتی لنگوں ارن کے بیشکیم میرے ہی چیتنا روپ ہے ہم سب ہی اپنی اپنی یاترہ ہوں اپنی اپنی چیتنا کو بکھ سکتے ہیں ہم جیسے ہی کہیں گے پانچ آپ ورطمان میں ہوں گے اور اپنی آنکھیں کھول سکیں گے سب میں میں ہوں سب مجھ میں ہیں بارے ورطمان میں ہوں ساری شوشت میں ہوں میں ہی تو ساری شوشت میں ہوں میں عمر شاند ہوں پانچ اور ورطمان میں اس پوری یاترہ کے بعد ہم ورطمان میں لوڑ گئے ہیں بلکل شاند ستھر نشند پرفلد پرسند کچھ پل بنے رہیں اور جب بھی آپ تیار ہوں دیرے سے اپنے آنکھیں کھول لیجیے مجھے میں رہائیں کھولی دیرہ مگلros جب بھی اور دیرے سے اپنے آنکھیں کھولی تھی پھلاد اپنو ہیرے سے اپنی آنکھیں کھول لیجی اور اب آپ کے پرشنوں کا سولت ہے